اسلام علیکم ناظرین آداب آج بات کریں گے انٹی انکروچمنٹ کے حوالے سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں جمہو کشمیر کی انتظامیہ کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا تھا کہ جو سٹیڈ لینڈ گاشچرہ یا روشنی ایکٹ کے تحت جنہوں نے زمین قبضہ کر رکھی ہے انہیں ایک نوٹس ملا تھا کہ جنوری اس مہینے کے یعنی جنوری دوہزر تربیس کے آخر تک وہ کھالی کی جائے اور ہر زلے کے جو ہے کہ وہ وہاں پہ جتنے بھی گاشچرہ یا سٹیڈ لینڈ ہے یا پھر روشنی ایکٹ کے تحت زمین انہوں نے قبضہ کی رکھی تھی انہیں اس زمین سے نکالا جائے اس حوالے سے کہیں زلو میں وادی جمہو کشمیر کے کہیں ازلا میں جو ہے انٹی انکروچمنٹ رائو بھی چلایا گیا اسی حوالے سے آج بات کریں گے ایک بزرگ شک جو پونچ سے آخر آج ہمیں جمہو پریس کلپ کے باہر ملا اور اپنی آواز اپنی پھریاد جو ہے وہ ال جی انتظامیہ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے درگ نے ہمارے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے پچھپنس سالوں سے ہمیں ایک گاشچرہ یا فرسٹیڈ لینڈ کہیے وہاں پر رہ رہے مکہ بنایا ہمیں گریب شخص ہے اور آج ہمیں نوٹس ملا ہے کہ وہاں کی انتظامیہ کی طرف سے ایک نوٹس ملا ہے کہ جلد سے اس مہینے کے بیس تارک تک زمین کو خالی کرایا جائے ورنہ تمہارا مکان ہو یا زمین اسے وہاں سے انٹی انکروشمنٹ رائیو کے ذریعہ ہٹا آیا جائے گا اس گزرک کا کہنا تھا کہ اگر ایک گریب کی ایک گریب کے مکان کو آج اگر انٹی انکروشمنٹ رائیو کے ذریعے ایک گریب کے مکان کو اگر گرایا جاتا ہے تو آخر گریب جائے گا کہاں مزید اس گزرک کا ہمارے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کیا کچھ کہنا تھا دیکھئے اس رپورٹ میں جی میرا نام محمد عزیز ہے میں درہ دنیا سے پونٹ سے ہوں تو میں یہ آل انڈیا ویس پریجر موڈی آرمی بیجے پہ کہوں تو میں یہ اگزار کہتا ہوں کہ میں راجپتی کو بھی دلی میں مل کر آیا ہوں اور یہ جو گریب عوام ہیں ان کے مکان جو گرا رہے ہیں تو ایک گریب نے مزوری کر کے تو وہ اپنی مکان کو کھڑا کیا اور پھر آگے یہ گورنمنٹ آگر اس کو گرا رہی ہے تو وہ اس میں کتنا نقصان ہو رہا ہے اس نے گریب کا دل کیا بولے گا اور اس لیے میں گورنمنٹ صاحب کو بھی اور سینٹر گورنمنٹ کو بھی یہ بول رہا ہوں کہ اس معاملے کو بلکل بند کیا جائے ہو سکتا ہے کہ ہمارے کوئی یہ سپرکوٹ کے اندر کھڑا ہونا پڑا یہ گھرچرہ یا سرسٹلین میں رہے ہیں یہ انیس سو پیٹھ کے سال پیٹھ سال سے ہم یہاں پر رہ رہے ہیں اور عام لوگیں جو وہ بدل بہا ہے یہاں پر رہ رہے ہیں یہ نوٹس نے نکالا گیا ہے یہ نوٹس نے نکالا گیا ہے کہ بیس تاریخ تھے پہلے پہلے یہ مکانے جو یہ خالی کیا جائے تو اگر یہ گریب آدمی نے جس نے کو خاصے سرکار میں بیٹھایا جا کے بھی بیٹھایا اگر اس کا مکان گرائے جائے گا اس کو وہ کہاں جائے گا کس کے پاس جائے گا تو آپ کی گورنر صاحب سے کیا گزارشتر کرتا ہے گورنر صاحب سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر اس معاملے کو بلکل بند کر دے ہوگا یہ گریب لوگ ہیں ہمارے ڈیشٹر پونٹ کے اندر جو پاری کے لوگ ہیں جو خاصے سرکار میں ہے چاہے سرکاری جگہ میں کسی جگہ میں انہوں نے مکان بنایا ہے تو اگر ان کا مکان گرائے جائے گا انہوں نے دن رات کو مزوری کی ہے مزوری کرکا انہوں نے مکان بنایا ہے اگر وہ مکان ان کے گرائے جائیں گے تو پھر اس سے مرنا بہتے رہا ہے وہ گلے کے کال تو اگر کوئی آدمی اس باملے میں مر جائے گا تو اس کی کا زیمدار جو وہ سیٹر کو مرنا بہتے ہوگا